اکمان الرحیم پیارے دوستو جی کے ویلی میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں پاکستان میں صحافیوں نے آرمی کے اوپر الزام لگایا کہ پاکستان میں جو صحافیوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے خفیہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے اور کافی احمد میر وغیرہ نے اتجاد کیا اور آرمی کے اوپر بڑے بڑے انظامات بھی لگائے بڑا ایک شروع غلم بچایا کہ پاکستان میں صحافی محفوظ نہیں ہے ڈان اور دوسری اخبارات میں کالم لکھے گئے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ پرپوگنڈا کیا گیا کہ پاکستان میں صحافی محفوظ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر تشدد کاری ہے اور ان کی قتل و غارت میں ملوث ہے لیکن میں آپ کو ایک اور رخ بتاتا ہوں اس مغرب زدہ میڈیا کا میں یہ کہتا ہوں یہ ایجنٹ ہیں یہ صحافی مغرب کے اور اسرائیل کے دیکھیں الجزیرہ کے رپورٹر کے اوپر جویریہ ان کا نام ہے کس قدر ان کے اوپر تشدد ہوا سرعام پولیس نے پکڑ کر ان کو مارا پیٹا اور ان کو کہیں گھنٹے اپنی تحویل میں رکھا اور اس کے کیمرے توڑ دیئے اور بہت زیادہ اس کو جسمانی تشدد کا نشانہ منایا حتیٰ کہ اس کی بازوں میں وہ بھی ایک فریکچر ہوگی اور دوسری بھی بازوں اس کی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی حتیٰ کہ اس کی جو گردن کے اوپر بھی مارا گیا وہ بتا رہی تھی اور جزیرہ آپ کھل کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کس قدر تشدد ہوا ہے لیکن کوئی بھی پاکستان کے صحافی تنظیم میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیوں وہ ان کا باپ اسرائیل ہے اس لیے وہ اپنے باپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے وہ باپ ان کو ان کے پیسے دیتا ہے ان کے خفیہ طور کے اوپر ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں بھیجتا ہے اس لیے یہ صحافی اس کے خلاف آواز اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھاتے اس سے پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے یہ جو گیرہ دن کی فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا آوگا جو الجزیرہ جہاں کا جو اسٹیکشن تھا جہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا وہاں پر بھی اس بلڈن کے اوپر انہوں نے بم گرائے مزائل مارے اسرائیل نے اور اس پوری بلڈن کو اور سب سے بڑی جو بلڈن تھی جو غزہ کی وہی بلڈن تھی اور اس پوری بلڈن کو تیس نیس کر دیا اس کی ویڈیوز اب ابھی بھی آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیا پاکستانی کسی تنظیم نے میڈیا تنظیم نے اس کے حلاف اعتجاج کیا کیا کوئی اس کے اوپر کسی نے پروگرام کیا کیوں پاکستان کو ہی بدنام کیا جاتا ہے اپنے ملک کے خلاف ہی پراپوگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ مغرب کے پالتو کتے ہیں ان کے ٹکروں کے اوپر پلتے ہیں اس لیے یہ اپنے اداروں کے خلاف بھونگتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کے جتنی بھی زبانت بندی کی جائے اتنا ہی کم ہے ایک حدود کے اندر کوئی بھی میڈیا کا کام ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کبھی بھی اپنے ملکی سالمیت کو پریفر نہیں کرتے یہ اپنے مفادات کو اور اپنے ریٹنگ کو پریفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ لوگ خود پرشانی اور مسائب کا شکار ہوتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو آگے شارع کرنا مت بولیں ہے وہ مالیہ البلاوی بہتی ہے 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 موسیقی